آپ کا ہمارے چینل پر سوگت ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ دی آپ منچاہ دھن کا سوامی بننا چاہتے ہیں تو مہلاؤں کو کیا اپہار دینا چاہیے اب دیکھیں مہلاؤں ہمارے گھر میں کون ہوتی ہیں ہماری ماں ہوتی ہیں ہماری بہنیں ہوتی ہیں ہماری بوہ ہوتی ہیں ہمارے دادی ہوتی ہیں ہماری نانی ہوتی ہیں تو یہ سب ہماری مہلاؤں کر کی جس گھر میں مہلاؤں کچھ رہتی ہے اس گھر میں دیوی لکشنی سہیت سبھی دیوی دیوتا کا واس ہوتا ہے گھر کے پروشورگ کو صدا گھر کے مہلاؤں کو پرسند رکھنے کا پریاز کرنا چاہیے مہلاؤں کا چمن ہوتا ہے نہ وہ بہت کومل ہوتا ہے آتو جلدی ہی دکھی بھی ہو جاتی ہے اور پرسندہ بھی ہو جاتی ہے ان کی پرسندتہ ہماری پرسندتہ ہے گھر کی مہلائیں پرسندے رہیں گے تو ساری پرشانیاں یوں ہی ختم ہو جاتی ہے گھر کی بہن، بیٹی، دادی، ماں، پتنی سب کو صدا خوش رکھنا چاہیے آپ کو منو سمیتی کے حساب سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہاں پر تین ایسی چیزوں کا ورنن کیا گیا ہے جہاں ہم آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں جس سے گھر کے مہلاؤں کو تحفے میں دینے سے پیار کی کمی اور پیسوں کو لے کر پریوار میں ہونے والے چھوٹے موٹے جو بیواد ہوتے ہیں اس کا سامنا آپ کو نہیں کرنا پڑے گا پریوار میں سکھ شانتی کا محول بنا رہے گا مہلاؤں ہی پریوار کا کل اور سماج کے سکھ کا آدھار ہے جس گھر میں وستروں گہنوں اور میٹی وانی سے مہلاؤں کو آدھر کیا جاتا ہے وستر گہنہ اور میٹی وانی اس گھر میں پریوار میں صدیر اشور سب کو خوش رکھتے ہیں اشور کا آواز ہوتا ہے اپنا آشیرواد دیوتا بنائے رکھتے ہیں گھر میں مہلاؤں کو دیوی سمان پوجہ نہیں چاہتا ہے جہاں اس ونس میں سبھی کرم نص پریوجن ہی رہ جاتے ہیں جیسے وستر ہے صاف اور سوچھ ستان پر لکشمی کا آواز ہوتا ہے اور گھر کی مہلائیں لکشمی کا روپ ہوتی ہیں گھر کے پرسوں پر ویستی کو چلانے کا اتردائی تو ہوتا ہے یہ دیوں گھر کی پتنی ماتہ بیٹی یا بہن وہ اچھے اور سندر وستر پیناتے ہیں تو دیوی لکشمی اپنی کرپا برساتی ہے جو پروش ایسا نہیں کرتے ہیں ان پر الکشمی اپنا ورچس و استعاپیت کرتی چلی جاتی ہے پھر ہے گہنے جس گھر کی مہلائیں سندر گہنوں سے سچتی سورتی ہیں وہ گھر صدا بے وقت سمپن رہتا ہے تہواروں اور ویسیس موقعوں پر پروشوں کو گھر کی مہلائوں کو گہنے توفے میں دیتے رہنا چھئے مہلائوں کے پرسند رہنے میں ہی پریوار اور پل کی سکھ سمردی ہوتی ہے پھر ہے میٹھی وانی گھر کے پروش صدا میلائوں کو سبتکار اور سممان دیتے ہوئے میٹھی وانی سے ان سے بات کرنی چھئے ایسا کرنے سے گھر میں سریشت لوگوں اور دیوتاؤں کا واس ہوتا ہے جس گھر میں اس تریاں شوک اور چنتہ گرست ہوتی ہیں وہ گھر اور کل سگری نسٹ ہو جاتا ہے اور جہاں میلائیں نشنت اور سکھی رہتی ہے وہ گھر صدای وکاس کرتا رہتا ہے تو دھنیواد آپ کا ہمارے چینل پر سواغت ہے آپ ہمارے چینل پر سبسکرائب کریں اور اپنی کمینٹیں دیجئے دھنیواد